میرے بس تو ختم قرآن کی یہ تقریب ہے اور ظلحج کی چودیس تاریخ ہے ظلحج حج والا مہینہ اور اس مہینے میں اس عظیم انسان کی شہابت ہے جس نے اس قرآن کو جنہ کیا ہے ان کا نام حضرت عثمان بن عزی اللہ قرآن اور عثمان کو بڑی نصبق ہے عثمان قرآن کا جانہ ہے اور قرآن عثمان کی شہادت کا گواہ ہے کسی ماں کی ادھارہ تاریخ حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومیت کا دن ہے ہماری مسلمان نسل کو کس دور دراز کی وسطی میں شاید اس مظلوم نبیمہ کے دردناک واقعات یاد نہ ہو لیکن صحابہ دشمنی نے رنگ یہاں تک کھلایا ہے کہ ہم سننی ہیں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دس محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے محرم کی دس تاریخ کو قربلا کے واقعات کی شہادت آپ کو یاد ہے آپ نے سنی ہے آپ کا اس کے مارے میں ایک ولولہ موجود ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن کیا اسلام کی تاریخ میں ایک ہی شہادت ہے دس محرم کی اور کوئی شہید ہی نہیں ہوا اور کسی کے ٹکڑے ہی نہیں ہوئے اور کوئی شہید نہیں میں آپ کو آج ایک ایسے شہید کی داستان بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بے دردی سے زبا کیا جانے والا انسان اور پھر وہ ایسا انسان جس کی عمر بیاسی برس تھی وہ ایسا انسان جس نے کپر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی جس نے کپر کی حالت میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا تھا جس نے کپر کی حالت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی جس نے کپر کی حالت میں بھی کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا تھا ایسا شرافت و حیاء کا مجب سما کغنبر علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غلی ہے لیکن ہم لوگوں کو اس امام مظلوم کی داستان حیاء سے کوئی تعلق نہیں ہم تو صرف اگر دیکھتے ہیں تو دس محرم کے ایک دن کو دیکھتے ہیں ورنہ آپ اسلام کی تاریخ کے عورات پلٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ستارہ شوال کو جو رمضان کے بعد کا مہینہ ہوتا ہے اس ستارہ اٹھارہ شوال کو مدینہ منورہ کے تین میل کے فاصلے پر اہد کے پہاڑوں پہ پیغمبر علیہ السلام کے سکے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے بارہں ٹکڑے پڑے تھے اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا کے ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر رو کر فرمایا تھا اے اللہ میں اس چچا سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے اور حضور نے فرمایا تھا اے اللہ میرا چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے حضور نے سید و شہدہ کلقب اپنی زمان سے اپنے چچا کو عطا فرمایا لیکن ہمیں شوال کا مہینہ گذر گیا کسی نے نہیں بتایا کہ یہ بھی ایک شہید ہے یہ بھی ایک عفت معاف شخصیت ہے یہ بھی ایک جرت و استقلال کا فیکر ہے یہ بھی استقامت و استقلال کا پہاڑ ہے یہ بھی تغمبر کا ایک دیوانہ ہے یہ بھی نبی کا ایک محبوب ہے اس کے بھی ٹکڑے پہاڑوں پہ بکھیر دی گئے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا سیدنا سدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی وفات بائیس جمادی و سامی کو ہوئی ان کی وفات پہ کبھی کسی نے آنسو نہیں بھائے کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوا کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوئی اسی اثارہ اسی ذلحج کی ستائی تاریخ کو امام عدل حریت حضرت سیدنا فاروق آدم کی شہابت کا دن ہے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ ایسا انسان جس نے دنیا کفر کے پرختے وڑا دیئے تھے جس کے وارے میں عشائی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا نام و نشان لکھ جاتا لیکن اس کی شہادت کا دن آتا ہے گزر جاتا ہے ہمیں تو یہ شعور نہیں کہ ہم ان اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی عظمتوں کے طرح میں گائیں اور ان کے کردار کو اور تابناک زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں حضور علیہ السلام کے تئیس سالہ دور نبو امت میں دو سو چھپن صحابی شہید ہیں اور خلافت راشتہ کے پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابی شہید ہوئے اہد کے میدان میں ستر صحابی شہید ہوئے بدر کے میدان میں چودہ صحابی شہید ہوئے خندق کی وادی میں انی صحابی شہید ہوئے ہنین کے مارکے میں بائی صحابی شہید ہوئے اور خیبر کی ندائی میں تیرہ صحابی شہید ہوئے قبوک کے سفر میں سات صحابی شہید ہوئے دیر معونہ پہ ستا ست صحابی شہید ہوئے تین صحابی شہید ہوئے بنی لہیان کی وادی میں دس صحابی شہید ہوئے متفرق ستارہ صحابی شہید ہوئے یہ دو سو شپن صحابی ہیں ان کی شہادتوں کے دنوں کو دیکھو ان کی تاریخ کو دیکھو ان کے علوالعظم کارناموں کو دیکھو ان کے ٹکڑوں کو دیکھو ان کے عشق مصطفیٰ کو دیکھو ان کے قدخون کے قطروں کو دیکھو ہر قطرے سے پیغمبر کے عشق کی آواز آ رہی یہ کتنی محبت تھی کتنا عشق تھا ان لوگوں کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی عہد کے میدان میں ایک صحابی ہے حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی کو حکم دیا تو جاؤ سعاد بن ربی کو تلاش کر کے لاؤ وہ سعاد بن ربی کو تلاش کرنے گئے لاشوں میں سعاد نہیں ملے زندوں میں نہ ملے زخمیوں میں دیکھا تو سعاد بن ربی تڑپ رہے ہیں اس نے جا کر حضور علیہ السلام کا سلام کہا سعاد بن ربی کو حضور کا جب سلام سنا اس کے چہرے پہ مسررت آ گئی اس کے جسم سے لہو بیر آتا لیکن جب پیغمبر کا نام آیا وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن بیٹھا نہ جا سکا اس نے کہا میرا آخری وقت ہے میرے پیغمبر کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آ نہیں سکتا تھا اور میری قوم کے انساریوں کو جمع کر کے کہنا کہ وہ انساریوں تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا یاد رکھنا پیغمبر پہ آنچ نہ آنے پائے نبی پہ کوئی تلوار نہ اٹھے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تم کٹ جانا لیکن مصطفیٰ پہ آنچ آ گئی تو میں قیامت کے دن تم سے تمہارا گریبان پکڑوں گا میرے دوستوں وہی صحابی کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کو جا کر یہ واقعہ بیان کیا پیغمبر نے فرمایا اللہ میں ساتھ سے راضی ہو تو بھی راضی ہو جائے وہی صحابی کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ایک بالا کھانے سے باہر یعنی مکام کے دروازے سے باہر شبوت لیتے شکائی بچھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لیتے ہوئے اور ان کے سینے کے اوپر ایک بچی کھیل رہی ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں قریب ہوں اور میں نے پوچھا ابو بکر یہ بچی آپ کی ہے تو سیدیق کی چیز نکل گئی ابو بکر نے فرمایا یہ میری بیٹی نہیں یہ صدیق ابن رضی کی یتیم بچی ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ صدیق کا جب آخری وقت آیا اس نے تمہیں یہ تو کہا کہ تغمبر کو آتنہ آنے پائے لیکن شہادت ہوتے ہوتے بھی اس کو اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا اس کو اپنے تغمبر کا خیال آیا یہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو ان لوگوں کی قلب و جگر میں پیوٹ کر چکا تھا ایسے ہی عاشقوں میں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت شروع ہونے سے پہلے میں حضرت عثمان کے فضائل پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ کائنات انسانی میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بردوزی بے شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی یکے بات دیگرے دو بیٹیوں آئیں آدم سے لے کر حضور تک کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی دو بیٹیوں آئی تھوں آپ حیران ہوں گے ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری بچنوں کی شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں باپ چاہتا ہے میری لڑکی وہاں جائے لڑکا شریف ہونا چاہیے کبھی تو برے تو لڑکی دیتا ہے اسو تو اتنا سیانہ اور اتنا اقل مند ہے کہ لڑکی کے لیے کسی شریف لڑکے کا متلاشی ہے ہائے میرا پیغمبر اور میرا پیغمبر اتنا بھی دانا نہیں تھا کہ اس نے عثمان کو ایک بیٹی دے دی اس کی وفات ہو گئی تو دوسری بیٹی اور اس کی وفات ہو گئی تو فرمایا عثمان میری چالی بیٹیوں بھی ہوتی باری باری ان کا انتقال ہوتا جاتا میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں تیرے سے بہتر بابات کوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر اتنے بھی دانا نہیں تھے کہ شرافت کو نہیں دیکھا حیاء کو نہیں دیکھا کتنا شریف انسان ہوگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے دروازہ دوسری طرف تھا ایک علماری کی جب کوئی آدمی اندر آنا چاہتا پہلے علماری کے آگے سے اس کو گزرنا پڑتا میں نے دیکھا ابو بکر تشریف لائے حضور اس طرح بے تقلق بیٹھے تھے کانگیں آپ کی پساری ہوئی کی بیٹھے نہیں ابو بکر آئے تو پیغمبر بیٹھے رہے لیکن اب عثمان کو حضور نے دیکھا تو پیغمبر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی عثمان کے آنے پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اس وجہ سے کہ وہ آپ کے داماد ہیں حضور نے فرمایا نہیں عائشہ دامادی کی بات نہیں میں عثمان سے حیاء اس لیے کرتا ہوں کہ عثمان سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں محضور نبی نے تشریف رکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی سے دیکھو جس کے چہہے پر نقاب ہے لوگ بھاگے ہوئے گئے جا کر اس نقاب پوشت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ عثمانِ غنیت کے حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک کحرام بچے گا مدینہ میں ایک فتنہ آئے گا جس دن فتنہ ہوگا اس دن یہ عثمانِ غنیت پر ہوگا اس کے ساتھ سمت جانا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی یہ کمیس پہنائیں گے لوگ کہیں گے کمیس اتار دے لیکن تو یہ کمیس اکارنے کی اجازت نہیں اتنازین انسان ہے اور بات فضیلت کی یہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم اتنے قصے نہ بیان کرتے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت سے ذرا غور فرمایا فرمایا مکہ مقرمہ سے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو نکال دیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے حجرت کا واقعہ بڑا مشہور ہے سی سال کے بعد حضور کو خواب آیا کہ میں عمرہ کرنے کے لئے مکہ کی طرف جا رہا نبی کا خواب دہی ہوتی ہے پیغمبر علیہ السلام نے یہ خواب مسجد نبی میں بیان کیا تو ساڑھے چودہ سا صحابہ تیار ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے جائیں مکہ کو دیکھے ہوئے چھے سال ہو گئے کعبے کا عشق تھا مکہ پر مشرقین مکہ کا قرضہ تھا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا حضور علیہ السلام تیاری کر کے تشریف لے گئے بڑے بڑے جلیر القلر تمام صحابہ اس سفر میں آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے سیس ساتھ ویل پہلے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے حدیبیہ حاجیوں کو پتہ ہے وہاں بور بھی لگا ہوا ہے حدیبیہ کا حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کے لئے حکم دیا وہاں لشکر پھیر گیا صبح کو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک قاسد کو مکہ مکرمہ بھوڑ دیا جائے تاکہ وہ مکہ کے سردار ابو سفیان سے یہ اجازت لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں اگر آپ اجازت دیتے ہو تو عمرہ کرتے کون جانا چاہیے حضور نے سمع ہے عمر تم نے جانا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اے اللہ کے نبی مکہ میں میرے بڑے مخالف رہتے آپ ایک ایسے آدمی کو مکہ میں بھیجے جس کا کافر بھی جسمن نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ آدمی کون ہے حضرت فاروق عاظم نے فرمایا وہ آدمی عثمان ہے رضی اللہ اتنا شریف آدمی کہ کافر بھی کفر کی وجہ سے مخالفت علیہ بات ہے لیکن اس کی ذاتی شرافت کی تعریف کرتا حضور نے فرمایا عثمان یہ دو تین ساتھی لے کر تم میری طرف سے سفیر بنتے جاؤ میرے یوکے کے دوستو پیغمبر کی سفارت نبی کی نیابت پیغمبر کی جانشینی نبی کا قاصد ہونا کتنا اونچا درجہ کوئی پاکستان کا سفیر ہوتا ہے کوئی انڈیا کا سفیر ہے کوئی بنگلہ دیش کا سفیر ہے کوئی یوکے کا سفیر ہے اور اس سفیر پر اپنی حکومت کو اعتماد ہوتا ہے یہ سفیر دنیا کے ہیں لیکن میں قرمان جہوں اس قسمان پہ جو آج محمد مصطفیٰ کا سفیر تھے مدینے میں چلے مکہ مکرمہ میں چلے گئے حضرت اسمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے جا کر ادادت مانگی کہ حضور عمرہ کرنا چاہتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ محمد مصطفیٰ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے حضرت اسمان پریشان ہو گئے ابو سفیان نے کہا اسمان تو تو مکہ میں آ دیا تو عمرہ کر لیں یہ قدلہ موجود ہے حضور علیہ السلام ادھر حدیدیہ کے مقام پہ موجود ہیں اور دوسرے دن جب اسمان غلی کو بھیج دیا تو ایک آدمی نے مجمع میں سے اٹھ کر کہہ دیا کہ اسمان غلی تو بڑے مزے ہیں وہ تو اگر آپ کو اور ہمیں اجازت نہ بھی بھولی تو اسمان اکیلے عمرہ کر کے آ جائیں گے ہم محروم رہ جائیں گے حضور نے اشاعت فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسمان اپنے پیغمبر کے بغیر عمرہ بھی کرے ابو سفیان نے کہا اے اسمان تو عمرہ کر لیں ابو سفیان کے حضرت اسمان نے فرمایا کہ جس عمرے میں جس عبادت میں میرے پیغمبر کی رضا نہ ہو اسمان مکہ میں آ کر بھی عمرہ نہیں کر سکتا نہ تواف نہیں کر سکتا نہ صفا مرضہ کی پہاری پہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس عمرے میں میرے مصطفیٰ کی رضا نہیں ہے اسمان نے ساری دنیا کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عبادت بھی قبول وہ ہوتی ہے جس میں مصطفیٰ کی رضا ہو اور تواف تو عبادت ہے اور سائی تو عبادت ہے زمزم کا پانی پینا تو عبادت ہے حضرت اسمان کا بلشہ تو عبادت ہے لیکن آج اسمان یہ عبادت نہیں کرتا کہ اس عبادت میں محمد کی رضا نہیں حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسمان میرے بغیر تواف نہیں کرے گا عمرہ نہیں کرے ہائے ہائے ادھر مدی مکہ اور حسولہ حدیبیہ کے مقام پر تیسرے دن خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غلی کو ابو سفیان نے شہید کر دیا جب حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ میں عمرہ نہیں کرتا تو اس نے حضرت عثمان کو گرفتار کریں اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کریں یہ واقعہ دہرانہ مقصود نہیں آپ نے سنا ہوگا لیکن میں ایک بات درمیان میں اچھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب عثمان غلی کی عظمت اور انتیازی حیثیت ہے حضرت عثمان گرفتار ہے گئے یہاں خبر ملی کہ پیغمبر کہ سفیر عثمان شہید کر دیا گئے حضور پریشان ہو حدیث میں موجود ہے کہ پیغمبر پریشان ہو پریشان نبی کیوں ہوا کہ عثمان کی شہادت کی خبر ملی اگر غیب کا علم نبی کو ہوتا تو نبی پریشان ہوتے یہ خبر غلط تھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو پیغمبر پریشان ہوئے اور اس پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں محمد مدینے میں واپس نہیں جاؤں گا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا بدلہ لینے میں پیغمبر شہید ہو سکتے تھے بدلہ لینے میں عمر اور ابو بکر شہید ہو سکتے تھے جب کفار سے لڑائی کرنے کا ہی ارادہ کر لیا شہید ہو سکتے تھے اس کو کہتے ہیں قیمت اس کو کیا کہتے ہیں قیمت یہ ہے عثمانِ غنی کی قیمت کہ پیغمبر نے فرمایا جو تم میں عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیت کرے قرآن میں اسی بیت کا ذکر کیا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاگِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَا عرش والا خدا ان سارے چودہ سو آدمیوں پہ راضی ہو گیا کہ جنہوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے درخت کے لیے کھڑے ہو کر سرے پیغمبر کے ہاتھ پر بیت کی تھی رضی اللہ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاگِعُونَكَ بیت کی تھی تَحْتَ شَجَرَا اس رضوان کے درخت کے نیچے اب دیکھیں دیت شروع ہوئی ابو بکر صدیق نے نبی کے ہاتھے پہ ہاتھ رکھا پھر عمر نے رکھا پھر علی نے رکھا پھر سارے چودہ سو صحابہ نے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم عثمان کے لیے کٹ جائیں گے لٹ جائیں گے سہید ہو جائیں گے سب کچھ قرمان کر دیں گے اب دیکھئے عثمان کی عظمت کا مقابلہ کائنات انسانی میں بھی کر سکتا ہے کہ پیغمبر عثمان کے لیے کٹ جانے کو تیار ہے ابو بکر بھی کٹ جانے کو تیار ہے عمر بھی کٹ جانے کو تیار ہے اور پھر جب یہ لے عثمان کی شہادت کی خبر سن کر کتنے کے لئے تیار ہو گئے تو خدا نے کہہ دیا کہ تم ساڑھے چودہ سو آدمیوں پہ جنت واجب ہو چکی ہے میرے دوستو اب بتاؤ ایک عثمان ہے کہ جس کی وجہ سے ساڑھے چودہ سو فہابہ کو جنت کا پکت مل گیا کسی آدمی چلیے اتنا اُشہ مقام نہیں آیا نبی شہید ہونے کے لئے تیار ہے عثمان زنی کے اور واضح میں خبر آ رہی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے اور روایات میں آتا ہے کہ یہ خبر بیعت کے آخر میں پہنچی لیکن حضور نے بیعت نہیں ختم کی فرمایا اس بیعت کو جاری لینے دو یہ بیعت پھر کبھی کام آئے گی اللہ کے حکمت کی نا آخر عثمان شہید ہوئے تیسرے خلیفہ بن کر تو جن لوگوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لئے دشمنہ نے عثمان کا مقابلہ کیا تو ان میں سے کئی وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عثمان کی شہادت میں شک اب ہوئی ہے اس شہادت کا بدلہ لینے کی پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے میرے دوستو حضرت عثمان کی شہادت کی بیعت پہلے ہوگی نبی کو علمی غیر تھا یہاں تو جناب علی پیروں کے کتوں کو غیرد کا علم ہے حق ہے اور بعد شہو تسیل تساریہیں گناہ جانب ہوئے ہیں ہے جی پیر کے پاس جاتا ہے ناظمی جناب آپ کو تو سب کچھ پتا ہے اور وہاں پاکستان میں گوڑ لگے ہوئے ہیں کئی جگہ پر جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو ایک مولی صاحب بچارے چلے گا حافظ صاحب سے نبیم آنکھوں سے اس کا ہاتھ دے دیں لگا کہنے لگا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے اس کو پتا تھا نبیمہ ہے اس بچارے کو کون دے گا اس نے کہا تیرے باپ کے آٹھ لڑکے ہیں اس نے کہا نبیمے کو کون دے گا ہائے ہائے قرآن پاک نے کتنی وضاحت سے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْدِ کہ غیب کی ساری چابیوں اللہ کے پاس ہیں کسی انسان کے پاس ہیں ہی کہیا نہیں قرآن پاک نے وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْدِ کہا مفاتحل مفتاحل غیب نہیں کہا مفاتح کا نانا چابیان اور مفتاح کا نانا چابی اگر اللہ یہ کہتے کہ اللہ کے میرے پاس غیب کی چابی ہے مفتاحل غیب کہتے تو یہاں پاکستان اور یوکے کا یہ بلتی ملہ کہتا کہ بڑی 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 چابی اللہ کے پاس ہے چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی ہیں ٹھیک ہے یا نہیں چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس بھی فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْدِ غیب کی ساری چابیوں اللہ کے پاس ہیں کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات کوئی نہیں لوگوں کی یہ مزاج ہے یہ لوگوں کا ایک عقل کا دھوکہ ہے دین کا پتا نہیں ہوتا جس کے کپڑے آدھے اترے ہوئے ہوں وہ آدھا ولی جس کے پورے اتر جائے وہ پورا ولی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہمارے وہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو کپڑے اتار کر بگاروں میں پھرے کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے دوزخ میں پہنچ گیا یا کسی گھتر میں پہنچ گیا کہتے بھی پہنچا ہوا ہے اور جو جنابِ علی بلکل کپڑوں سے ننگا ہو جائے کپڑے بھی اتار دے وہ جو ایک کچھا سا ہوتا وہ بھی اتار دے تو کہتے ہیں اس پر چودہ طبق روشن ہو گئے تھے میں نے کہا اس بیچارے پر چودہ طبق کیا روشن ہوں گے جو جو اس کو دیکھے گا اس پر روشن ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں شعور بخشے ہمیں قرآن اور دین سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مہو کی شہادت کی خبر غلط تھے قرآن پاک نے اس کی وضاحت فرمائی اور میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مہو وہ مقام ملا تھا کہ بیعت رزوان کے موقع پر بیعت رزوان کے موقع پر انہوں نے بیعت کے موقع پر جنت کا ٹکت آ گیا صحابہ کو اور بیعت کے آخر میں پتا چل گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے پیغمبر نے بیعت پھر جاری رکھی اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا نام کسی میں پکارا کہ عثمان ابھی زندہ ہے لہذا اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کرو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو دیکھو یہ نبی کا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو اس مان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے اس حاتھ پر بیعت جی اور فرمایا یہ ہاتھ نبی کا نہیں عثمان کا ہے اپنے ہی ہاتھ کو اس چلنبر نے عثمان کے ہاتھ کو کیوں قرار دیا یہ اس میں بڑے مانو پناہ تھے کیوں کہ عثمان غریق قاتلے وحی تھے عثمان نے قرآن جمع کرنا تھا عثمان نے قاتلے وحی بننا تھا عثمان وحی کے قاتل تھے اللہ کے تغمبر نے آج بتا دیا لوگو عثمان کا ہاتھ اتنا دیانت دار ہے ہو سکتی ہے مولانا مودودی صاحب سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عثمان غلی خیانتکار تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ عثمان کو خیانتکار لکھنے والا اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ تغمبر میں جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہو وہ ہاتھ خیانتکار ہو سکتا ہے دوستو یہ حضرت عثمان کی عظمت و فجیلت ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں ستائیس جنگوں میں ایک جنگ بدر کے علاوہ حضرت عثمان غلی میں تغمبر علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائے ایک شیعہ مجھے کہنے لگا فاروقی سعید وہاں پاکستان میں کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے وہ حضرت عثمان کا مخالق تھا میں نے کہا حضرت عثمان جنگ بدر میں نہیں گئے یہ جواب میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ کہ حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے وہ حیران ہو گیا میں نے کہا کہ تم نے عثمان غلی کے بارے میں پوچھا کہ وہ جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے میں نے کہا حضرت علی جنگ تبوک میں کیوں نہیں گئے جنے لگا مجھے تو پتا نہیں میں نے کہا توجہ کریں حضرت علی بھی جنگ تبوک میں پیغمبر کے حکم سے نہیں گئے اور عثمان غلی بھی جنگ بدر میں حضور کے حکم سے نہیں گئے حضرت عثمان غلی جانے لگے تھے بدر کی لڑائی نہیں لیکن حضور کی وہ سابزادی حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں جو عثمان غنی کی بیوی تھیں حضور نے فرمایا عثمان میری بیوٹی کی تیمارداری کرنا تیرا کام ہے اور بدر کے غازیوں میں تیرا نام لکھنا خدا کا کام چنانچہ جب بدر کی لڑائی سے حضور واپس آئے حضور مدینہ میں پہنچے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے وہ فوت ہو چکی تھی پیغمبر رکھتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس آئے اور نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ بڑی دیاندار تھی راتوں کو رویا کرتی تھی سجدہ کیا کرتی تھی اور حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو بدر کے غازیوں میں ایسے شامل فرمایا کہ جو مال غنیمت غازیوں کو تفصیل کیا اس میں سے عثمان غنی کو بھی حصہ دیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ عثمان پیغمبر کی بیٹی کی اعادت کرتا ہے کہ مارداری کرتا ہے گویا کے بدر کے میدان کا شریک میں نے کہا حضرت علی جنگ تبوک میں اس لیے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی لڑائی میں جاتے اپنے پیچے ایک آدمی کو قائم مقام بنا کر جاتے جنگ تبوک میں دائیس لاکھ رومیوں سے صحابہ کا مقابلہ تھا تیس ہزار صحابہ کا لسکر تھا حضور نے حضرت علی المرتضاء کو مدینہ نے اپنا قائم مقام بنایا اور حضور چلے گئے حضرت علی بھی حضور کے حکم کی وجہ سے تبوک میں لیں گئے اور چنانکہ جب حضور علیہ السلام اپنا لسکر لے کر چلے گئے تو پیچے سے مدینہ کی عورتیں جمع ہو کر حضرت علی کے پاس آئیں اور کہنے لگی تم اتنے بہادر ہو اتنے درے جنگان ہو اتنے جری ہو اور تمہیں ترمبر یہاں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اے علی تم کیسے آئے ہو سمیت میں مدینہ میں اپنا قائم مقام چھوڑ کے آ گیا ہوں حضرت علی نے فرمایا اتخلف انی کسی بیانی وننشا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر آ گئے حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا اما تردہ یا علی ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا جب اس طرح موسیٰ پر گئے تھے تو اپنے بھائی کو حارون بھائی کو بھائی سمجھ کر پیچھے چھوڑ گئے تھے اسی طرح میں بھی طبوت میں آیا تو تجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میں اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ میں یہاں آگا میں نے دیکھ سو اس موقع پر سمائے بعض لوگ اس حدیثے کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر دمہ دمست کلندر علی دا پہلا نمبر میں نے کہا کہ یہاں تو علی کا پہلا نمبر کیسے ثابت ہو گیا یہ تو قائم مقامی ہے طبوت کی نڑائی کی تو طبوت میں مدینہ میں قائم مقام چھو اور اس موقع پہ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اسی طرح میں نے اپنا قائم مقام بنایا جس طرح حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے قائم مقام بنایا تھا تو ایک وقت کی قائم مقامی کا یہ مطلب نہیں کہ باب کی قائم مقامی حضرت علی کے پاس آئی باب کا قائم مقام وہ صدی کے اکبر ہے کہ جس کو زندگی میں پہنمبر نے اپنے مسلح کا وارث بنا دیا تھا حضور نے فرمایا یا عائشہ تھا اے عائشہ مری با بکر فلیسلی بنا ابو بکر کو بلاؤ آ کر میری مسلح پر نماز پڑھائیں حضرت عائشہ نے جواب دیا انہ ابانی کتقین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکبر آئے حضور علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ عائشہ اس کو فرمایا تھا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے باپ رکت قلب کے مرید ہیں وہ آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں یا عبا اللہ اللہ علیہ بکر میرا خدا اللہ عبو بکر کے علاوہ اور کسی کا میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتا یہ مقامِ علق تھا یہ صحابہ کی عظمت تھی یہ وہ مقام تھا کہ کائناتِ انشانی کسی عورت نہیں علق نبیوں کے بعد میرے دوستو حضرت عشمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے موضید ہے مسجدِ نبی نے حضور نے فرمایا اللہ بے تم میں سے ہے کوئی جو اس مسجدِ نبی کے ساتھ والا مقام جو فرائشت ہو رہا ہے اس کو خریف کر مسجدِ نبی نے مقف کر وہ جگہ مسجدِ نبی سے بھی زیادہ کی مسجدِ نبی کی جگہ کا ایک حصہ بننا تھا اس کو میرے دوستو طرم صحابہ موجود ہیں عثمانِ غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں اس جگہ کو خریف کر وقف کرتا ہوں اور وہ جگہ آج بھی جا کر مدینہ کے کاغذ اٹھاؤ وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ کے پٹھواری سے پوچھو کہ عثمانِ غنی کنیان پر چلی جارہی مسجدِ نبی کا اکثر حصہ حضور نے فرمایا جب جگہ اس جگہ کو وقف کرے گا میں محمد زمانت دیتا ہوں کہ وہ جنب کا وارث میں حضرتِ عثمان نے اسی وقت سارا پیسہ لگا دیا اور وہ جگہ خریف کر مسجد میں وقف کرے حضور نے فرمایا تم میں سے ہے تو ہی جو اس جہودی والے جیرے رومہ کو خریف کر رومہ کے پوئے کو خریف کر وقف کرے لیسے پانی کا کواں ہے صحابہ کو تقلیف ہوتی ہے وہ کڑوا پانوں پیچھے ہیں حضرتِ عثمان نے غلی اٹھے آج ہزار زرم خرج کرتے اسی وقت بیرِ رومہ کو خریف کر مسلمانے کے لیے وقف کر دیا حضور نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوتے تو بھی راضی ہو جا جنگِ طبوت کا موطہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا دائیس لاکھ رومیوں کے ساتھ تیس ہزار صحابہ کا مقابلہ ہے حضور نے چندے کی اپیل فرمایا فرمایا اتنے لوگوں کا کھانا پینا چندہ جمع کرو یہ وہی غزوہ ہے کہ اس غزوے میں ایک عورت اپنے تین مہینے کا بچہ لے کر مروپہ رومبر سپاپ آگئے حضور نے فرمایا دہن اس بچے کو کیا کروں گا تو روکر کہنے لگی کملی والے کو جوان دیتا ہوتا تو وہ قدموں میں قربان کر دیتی یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے دشمن کا تیر آئے گا تو اس بچے کو بھال کے طور پر آگے کر دینا دشمن کا تیر اس بچے کے حلق سے گزر جائے گا قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لائی ہے تو میں کہوں گی اے اللہ تیرے پیغمبر کے نام پر اپنے بچے کی پکڑے تراتلائیں یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں ایک عورت ایک آدمی ایک عورت سر کے بال اتار کر تیرے پیغمبر کی خدمت میں لے آئی حضور نے فرمایا دہن ان بالوں کو کیا کروں گا تو کہنے نبی یا رسول اللہ ان بالوں کو کسی فوجی کے گھوڑے کی نکیل بنانے تو یہ دال کام آ جائیں گے میرے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو پیسہ لے آتی یہی وہ غزوہ ہے تب اس میں ایک آدمی نے حضور کی اپیل کی بات سنی کہ تیرے پیغمبر چندہ مانتے ہیں وہ گیا ساری رات اور اس کے دو سے دوارے ایک طرح یہ وہی غزوہ ہے تب اس میں ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا تھا تو حضرت ابو ایک ولی محمد مجذوب ہے ملتان کے انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے جب صدیق اکبر نے سارا سامان دے دیا منظر یہ تھا کہ صحابے پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا سب گھر دیا مگر آئے شاہ کے باپ نے یعنی ابو بکر نے آئے شاہ کے باپ نے دیا تو اس قبر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا اللہ کے سر دیا یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے کر گئے اسی غزوے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی چم میں سے جو اس جنگ میں موغلت کرے گا حضرت عثمان بھی اٹھ کر کرے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی نے فرمایا تین سو اوٹ غلے کے لدے لدائے خیرات کرتا تین سو اوٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تین سو اوٹ غلے کے لدے لدائے دیئے حضور نے فرمایا اب کوئی اور اٹھے جب کوئی نہ اٹھا تو پھر عثمان غنی اٹھے فرمایا دو سو اوٹ اور دیتا حدیث میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ پھر عثمان اٹھے فرمایا دو سو اونٹ اور دیتا ہوں چوتھی مرتبہ عثمان اٹھے فرمایا دو سو اونٹ اور دیتا ہوں نو سو اونٹ حضرت عثمان نے سامان کے لدے لدائے تغمبر کی صدمت میں دے دیئے اور ایک ہزار اشرفیاں بھی دے دیں اور تغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کو یوں پلت کچھے اور فرماتے تھے ما ذرہ عثمانا ما عمیل باد اليوم عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا اس غلطی کو بھی نوٹی بنا کر لکھنے گا یہ عظام کائناک میں کسی کو نہیں لکھنے ایک عثمان غنی کا عظام ہے کہ دو بیٹیاں یک عباد بیگر نبی کے عثمان کی گھر ایک عثمان غنی کی وجہ کہ ساڑے چودہ سو آدمیوں کو جنت کا حقق ملا اور ایک یہ عظام ہے کہ تغمبر نے فرمایا ما ذرہ عثمانا ما عمیل باد اليوم عثمان آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تبی غلطی کو بھی نوٹی بنا کر لکھنے گا یہ ازازہ ہے حضرت اسی جنہاں شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمانہ ہے حنور کی وفات ہو چکی ہے مدینہ میں تحت پر گیا ہے سہادہ پریشان ہے کئی لوگ بھوکے مرنے کی قریب ہوں جنہے کا دن ہے جنہاں کی مناج کے واسطہابہ نے دیکھا کہ ملک کے شام کی طرف سے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی خات نظر آ رہی ہے آگے کچھ گھوڑے ہیں پیچھے اونٹ ہیں جب مدینہ کے قریب وہ قاتلہ پہنچا تو پتا چلا یہ سارا سامان غلے کا لدہ ہوا ہے دیکھوں اس میں اونٹ ہیں مدینہ کی غلہ ملڈی میں پہنچا دیئے گئے لوگ دریافت کرنے لگے کہ یہ غلہ کس کا ہے سامان کس کا ہے مدینہ میں تو تحت پرہ ہوا ہے سارے بطاری مدینہ سے جمع ہو کر عثمان غلی کے گھر تشریف لے گئے پتا چلا کہ یہ عثمان غلی کے ہیں عثمان غلی مدینہ کے سکتے بڑے پہدر تھے سکتے بڑے رئیس تھے حضرت عثمان کے گھر پہنچے فرمایا اے عثمان ہم شاہتے ہیں یہ سارے اونٹ ہمیں ہم خرید لیں ہم مدینہ کے لوگوں کو تقسیل کرو ہم پروہ خود کریں گے حضرت عثمان نے فرمایا تم مجھے کتنا مناثاد ہوگے تو انہوں نے کہا ہم مدینہ منورہ سے ہم ملکسام کی خریداری پر ہم تمہیں دس درم دیں گے حضرت عثمان نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں بتائیے مدینہ منورہ کے تاجر تو ہم ہیں ہم دس سے دیس تیس چالیس تک آپ کو مناثاد دینے کے لئے پیار ہیں حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو مناثاد اس سے بھی زیادہ ملتا ہے عثمان غلی نے جب یہ فرمایا تو تاجران مدینہ نے کہا کہ ہم تو مدینہ کے تاجر ہیں اور کونسا تاجر ہے جب تمہیں اس چالیس تیس سے بھی زیادہ منافع دیتا ہے عثمان غلی نے فرمایا تو میرے پاس وہ تاجر ہے کہ دس گناہ دنیا میں دیتا ہے ستر گناہ آخرت میں دیتا ہے اس لیے تم دواہ داؤ کہ میں نے سارے اونٹوں کو اس خدا کے راستے میں فرحفت خواد خدا کے راستے میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا یہ مدینہ کے کسی تاجر کے لئے نہیں یہ اس ارس والے تاجر کے پاس ہے کہ جو دنیا میں بھی دے گا آخرت میں دیتا بڑے دوستو کتنا عظیم عثمان ہے کہ جو پوہ وقف کرتا ہے کتنے عظیم عثمان ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی تو حریقتہ فرما تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غلی سب کو رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک جود و سخا کے پہ کر ایک شرافت و حیات مجسمے ایک عظمت انسان کے تاجدار عظمت کردار کے گوھر تابدار جس دن انہوں نے وہ سارے کسارا اللہ اللہ کے راستے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسی دن رات کو میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت حضور کو فوت ہوئے بھی دیر سال کرتا ہوا حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے نانا جی کو دیکھا ایک سواری کے سوار ہیں سرخ اور سفید چادر ہے اور ایک سبت چادر ہے بڑی جلدی میں ہیں میں نے پوچھا نانا جی کدر جاتے ہیں فرمایا تمہیں پتا نہیں آج عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں ایک اتنی بڑی خیرات کی ہے اللہ نے اس خیرات کو قبول کر لیا ہے اور جنت میں عثمان غنی کا ایک حور کے ساتھ نکاح ہے میں محمد اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جانا تھا یہ البدای آدم نہایہ میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت فاروق آدم کے راست خلیفہ بنے اور ایک بات اور میں آپ کو ذہن میں ڈالوں خلافت راشدہ حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے انہیں گیارہ لاکھ مربانین زمین پر دوہ سال تین مہینے دس دن تک خلافت کا زمانہ پایا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خلیفہ بنے انہیں نے دس سال چھے مہینے دس دن تک سارے بائیس لاکھ مربانین زمین تو اسلامی خلافت کیم کی یہ پاکستان جو ہے یہ تقریباً پونے تین لاکھ مربانین زمین پر آباد ہے کراچی سے پشاور تک اور یہ آپ کا یوں کہ یہ اس سے بھی چھوٹا ہے پاکستان سے بھی رکھنے کے اتماع سے لیکن سیدنا فاروق آدم کا رکوا بائیس لاکھ مربانین زمین پر پھیلا ہوا ہے اور حضرت عثمان علی خلیفہ بنے تو وہ بارہ دن کم بارہ سال تک ساڑھے چھتالیس لاکھ مربانین زمین پر خلیفہ رہے حضرت علی خلیفہ بنے تو وہ ساڑھے پانچ سال تک ساڑھے بائیس لاکھ مربانین زمین پر خلیفہ رہے حضرت حسن خلیفہ بنے تو چھے مہینے تک ساڑھے بائیس لاکھ مربانین زمین پر انہوں نے صلافت قیم کی اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاتھ پر جب حضرت حسن اور حسین نے بیت کی مت کا اجماع امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں تمہیں تمہا پوری دنیا کے نصد سے بھی جیدہ حصے پر یعنی چو سٹھ لاکھ تیس سٹھ ہزار مربع ملزمین پر ساڑھے انیس سال تک تغنبر کی صلافت و نبوت کا پرچند ہے یہ حضیب اربع تھا یہ تحریف کی یہ لئے جبراتیہی حقیقت ہے کہ جس کے دنوں کی کوئی طاقت سرانوش نہیں کرتی عبرت عثمان غنی کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا اتنے باریک بات ارز کرنے لگا ہوا ذرا توجہ سے بات سنگی کہ جتنے بھی خلطہ خصوصا خلطہ اربع پہلے چار خلیفہ ان کا انتخاب انتخاب نبوت ہے آپ حیران ہوں گے کہ کیسے انتخاب نبوت ہے حضور علیہ السلام نے جنت سے لئے دس آدمی منتخب کیے دنیا میں ان کو اسرہ مبشرا کہتے ہیں سناحرم کا نام جنت سے لئے اسرہ مبشرا کا انتخاب تغنبر نے کیا اور یہ جو چار پہلے خلیفہ ہیں یہ اسرہ مبشرا میں سے ہیں دیعا کے تغنبر نے ان کو پہلے بھی منتخب کر لیا تھا یہ انتخاب انتخاب نبوت کیسے ہیں کہ جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ مہتر قاتلانہ حملہ ہوا انہیں نے اپنے نائم کا انتخاب کے لئے سو آدمیوں کا نام تجویز کیا اور وہ جو سو آدمی تھے کی منتخب کر لیا تھا یہ انتخاب انتخاب نبوت کیسے ہیں کہ جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ مہتر قاتلانہ حملہ ہوا انہیں نے اپنے نائم کا انتخاب کے لئے سو آدمیوں کا نام تجویز کیا اور وہ جو سو آدمی تھے وہ بھی اسرہ مبشرا میں سے تھے وہ سو آدمی بھی کیونکہ نبی کے منتخب کر جا لوگ تھے عثمان و غمی حضرت عمر فاروق نے سرمایا ان سو آدمیوں میں کسی ایک کو خلیفہ بنانا لیکن آپ کہیں گے تو فاروقی صاحب آدمی تو دس تھے اسرہ مبشرا عمر فاروق نے چھے کسی مبتخب کیا ایک تو ابو بکر سے بھی خوت ہو چکے تھے عمر فاروق خود قاتلانہ حملہ سے نڈالتے دو تو یہ ہوگا باقی اسرہ مبشرا میں کس نے بچ گئے آتھ تو آپ کہوں گے کہ آپ حضرت فاروق عاظم کو ان آتھوں اسرہ مبشرا کے آدمیوں کا نام لینا چاہیے تھا اگر یہ انتخاب انبوت تھا لیکن فاروق عاظم نے سوئے کا نام چون لیا یہ توجہ تمام سمجھیں یہ دریجہ رائی کی بات ہے عقل داوست کی بات ہے کہ اس سے خلافت کا اصولی مسئلہ سمجھنے آ جاتا ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوئے کا نام لیا دو کا نہیں لیا وہ دو کون دو سے حضرت شاہد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں میں غلط کہہ گیا دو سے حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اور حضرت شعید ابن زیر حضرت شعید ابن یہ دو آدمی باقی چھے کون سے تھے جن کا نام حضرت فاروق عاظم نے لیا حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت تلہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عاؤس حضرت سعید ابن عبی وقاس یہ چھے آدمی تھے جن کا نام حضرت فاروق عاظم نے لیا تو مورے بعد ان چھے میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے پھر یہ تھا کہ آس کا نام لیتے ہیں اس لیے تو یہ جو ساتھنے صحابی تھی حضرت ابو عبادہ بن جرہ یہ حضرت عمر فاروق کے برمیان میں بارنے سے ہونے پھٹے تھے اس لیے ان کا نام لیا اور آتھنے صحابی کا نام تھا سعید ابن زہر یہ حضرت عمر فاروق کے سکے چچا جاب بھائی تھے حضرت عمر جانتے تھے کہ خلافت کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب نبوت ہے حضور علیہ السلام نے اگر اپنے جانشینی کے لیے اپنے تتہاب بھائی حضرت علی کا انتخاب خلافت کے لیے نہیں کیا تو میں اپنے تتہاب بھائی سعید ابن زہر کا نام لیتخلافت کے لیے نہیں کر سکتا یہ دو حضرت سعید ابن زہر کا نام حضرت فاروق آزم نے نہیں لیا یہی ہمیں بات بتاتی ہے کہ یہ خلافت راستہ کا انتخاب یہ انتخاب نبوت تھا حضرت عثمان غمین رضی اللہ تعالیٰ نے کا نام منتخب بھی کیا اور باتی پانس کا بھی لیکن بعد میں دے رہ گئے باتی چار خمیس ہو گئے انہیں نے کہا یہ آدمی عبد الرمان بنوز جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے عبد الرمان بنوز کہتے ہیں کہ میں بھی دستوردار ہو گیا طلحہ و زدہر بھی دستوردار ہو گئے سعید ابن ابی وقات بھی دستوردار ہو گئے ریاض علی اور عثمان فرمایا میں نے مدینہ کی گلیوں میں گھر گھر میں جا کر پوچھا میں نے پوری امت کے علماء سے پوچھا کہ بتائے کہ علی تہجی یا عثمان غنی تو ہر آدمی نے کہا کہ عثمان غنی علی المرتضی سے مرتبے میں زیادہ ہیں چنانچہ حضرت عثمان غنی کی ہاتھ پر فیصلہ ہو گیا حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہو گیا اور سب سے کہلے عثمان غنی کے ہاتھ پر مفجد ندلی میں بیعت کرنے والے حضرت عبد الرمان بن عورت سے اور دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے بارہ دن کم بارہ سال تک خدیفہ رہے تقریباً بائیس لاکھ مربع دین زمین عثمان غنی نے اپنے دور میں فتح کی یہ ترابلس میڈیا کا علاقہ عثمان غنی کا فتح کرنا ہے ایران کی آخری سرحدے تک افغانستان اور بلخ و بخارہ تک سمرکند تاشکند تک عثمان غنی کی فوجہ تکی اور اسلام کے نام کو دنیا میں عثمان غنی نے روشن کر دیا یہ حضرت عثمان غنی کا سنہرا کارنامہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں دہری جہاب سب سے پہلے عثمان غنی کے دور میں بنایا گیا جس کو ملک کے شام میں حضرت امیر موالیہ نے تیار کیا تھا سمالی افریقہ کے جنگلات کو کات کر چالیس ہزار فوجیوں نے ساڑھے تین نہینے میں ساڑھے ستارہ سا دہری جہاب تیار کی اور جر ساڑھے ستارہ سا دہری جہاب تیار کر کے ان کو دہر اوپیانوس میں ڈالا گیا تو پاپا یورپ و روم لرزہ بر اندام ہو گئے انہوں نے کہا کہ اسلام کا نام ہم اجم مدانے سے نہیں روک سکے اگر اس دہر اوپیانوس میں اس دریا میں اگر سمندر میں اگر کشنیاں اور دوحات چلے گئے اسلام کا نام مگر بھی سرحدوں تک پہنچ جائے گا اور یہ اسمان غنی اور امیر موالیہ کا کارنامہ ہوگا کہ اسلام جو نبی نے کی بستی سے چلا تھا وہ کبھی جناب چین کی سرحدوں پر پہنچتا ہے کبھی مصر کی سہاں پر پہنچتا ہے کبھی افغانستان کے پہاڑوں پر جا کر دستک دیتا ہے کبھی سندر مکران کے دروازے پر دستک دیتا ہے اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے سے اب روک نہیں سکتی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں کا شہکار کارنامہ سی سال حضرت عثمان کے اتدائی دور کے بڑے فتوحات کے گدرے بہت بڑی غصفی سی سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں کے خلاف سادشے شروع ہو وہ سادشے کیا تھی میں دو منٹوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو شہابت کا پسمندر سمجھ لے آئے آپ کو معلوم ہے ایران کو ستا کرنے والے فاروق آزم سے یہ پتا ہے یا نہیں تو بولو پتا ہے آج خمینی کہتا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے نعوذ باللہ کیوں کہتا ہے میں نے کہا خمینی کے سیلوں سے میں نے کہا پاکستان میں آگر عمر فاروق کافر تھے تو اس ایران کو فور دے جس کو فاروق آزم نے مجوسیت کے قبضے سے عذاب کرایا میرے دیس کو جب فاروق آزم نے ایران کو فتح کیا تو ایران کے مجوسیوں نے یہ سادش کی کہ کسی نہ کسی طرح فاروق آزم کو شہید کیا جائے چنانچہ حضرت عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کر کے جس آدمی نے شہید کیا اس کا نام فاروق ایرانی تھا ابو لولو مجوسی تھا وہ مجوسی تھا اور ایران کا رہنے والا تھا اس نے آکر حضرت عمر کو شہید کیا تاکہ اسلام پوری دنیا سے ختم ہو جائے لیکن اسمان غنی کے بھارے میں در اسلام ختم نہ ہوا تو پھر اسی مجوس کی سادش سے یمن کا رہنے والا ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سوا تھا وہ یمن سے آیا بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا اپنا نام بھی عبداللہ رکھا مدینے میں آیا عثمان غنی کے دور میں آیا وہ کچھ سادشے کرنے لگا حضرت عثمان کے خلاف حضرت عثمان نے اس کو مدینے سے نکال دیا وہ ابن سر میں جا کر بیٹھ گیا یہود و مجوس کا آپس میں گزور ہوا انہوں نے کہا عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے سنانچہ یہی عبداللہ ابن سوا ہے جو سیاہ مذہب کا بانی ہے جس میں سب سے پہلے دنیا میں نعرہ لگایا تھا کہ خلافت کا حق علی کا ہے ہر نبی کا ایک وسیح ہوتا ہے نبی کا وسیح علی ہے ابو بکر عمر عثمان نے زبرگسی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے سب سے پہلے یہ نعرہ عبداللہ ابن سوا نے لگایا اور یہ بھی عبداللہ ابن سوا نے کہا کہ علی خدا ہے حقیقت میں یہی جہ آنی تھی یہ علی پر آنی تھی بھول کر جبریل حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے یہ سب سے پہلے نعرہ دنیا میں لگانے والا علی کے سیل پہلے خلافت کا علی تھی محضبت کا علی تھی مشکل قشائی کا یا علی مرد کے نعرے کا یہ عبداللہ ابن سوا تھا جو مصر کرنے والا نسلم یہودی تھا اور اسلام کو مکانا چاہتا چنانچہ حضرت عثمان غلی وزی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کرنے کے اس نے منصوبے بنائے چار سال سادش پکتی رہی چار پر سال دلاخر پورے اگلے چھ سال کے بعد وہ سادش تیاروں میں اور یہ ایسا عبداللہ ابن سوا مرضود انسان تھا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ کوفے میں آ لیا اور اس نے کہا ہم شیعہ میں علی ہیں ہم محضبہ میں علی ہیں ہم فلاہ ہیں اور یہ ایسا انسان تھا کہ اس نے حضرت علی المرتضی کے بارے میں کہا کہ حقیقت میں علی خدا ہے جب حضرت علی کو پتا تلا کہ اس کا میرے بارے میں یہ نظریہ غلط ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اس سے ستر ساتھیوں کو بلایا اس کو صاحب جن کی مولت دی کہ اس نظریوں سے قیوہ کرو لیکن صاحب جن کے بعد بھی وہ کہتا ہے اے علی تو خدا ہے تو چاہر نومع میں تن بھی تو خدا ہے چنانچہ حضرت علی ہیں اس آدمی کو اور اس کے ستر ساتھیوں کو زندہ آدمی جلا دیا مرے برس کو یہ زندری باتیں حق کر رہا ہوتا کہ یہاں کے دور یہاں کے حالات کے مطابق آپ کے ذریعے میں یہ معلومات رہیں کہ اس مذہب قوانی قوم ہے ورنہ اس کی دری تشتیل ہے اور اس طرز نہیں آتا توجہ کرے چنانچہ حاضرت تیار ہو گئے اس حاضرت کے تحت ملک مصر سے سب سے پہلے چالیس بلوائیت بابی تیار کیے گئے پھر ان کے ساتھ ساڑے چار سو بابی تیار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گئے وہ چالیس آدمی سب سے پہلے آئے ایک خط کا بہانہ بنایا خط وقت کی بات کوئی نہ تھی مدینہ میں آئے انہوں نے کہا ہمارا صرف یہ مطالعہ ہے کہ عثمانی غنی خلافت چھوڑ دیں ان کا جنابِ علی فلاں جو یعنی مروان بن حکم ہے یا فلاں آدمی ہے یہ ان کے گورنر غلطیاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں گورنروں کے زیادتیوں کا بہانہ بنایا اس کا یہ مطلب دیتا ہے کہ تم آخر خلیفہ کو شریف کر دو یہ مطلب دیتا ہے کیسے تم مدینہ کی حرمت کو رہتی نہ رکھو یہ مطلب دیتا ہے کہ تم تغنیر سے جوار میں نبی سے پروف میں ایک مظلوم کو شریف کر دے ایک شریف کو دیتا کر دے اس کا یہ مطلب ہے نہیں مردوس یہ ایک سازش تھی یہ جہری گھونی ایک ستقلش اور سازش کا نتیجہ تھا کہ تغنیر کا دہرہ دامات نبی نے کی گلیے میں زبا کر دیا گیا جمع کا دن ہے زیقاد کا مہینہ ہے زیقاد کی غالباً آٹھ میں تاریخ ہو گئی جمع کا دن ہے حضرت عثمان غنی خطبہ دیر ہے صحابہ کی اکثریت حاج کرنے کے لئے مکہ دی ہوئی ہے مدینہ میں چند صحابہ ہیں مسکر لبی میں جنہ کے لئے چند لوگ آئے ہیں ان لوگوں میں آ کر باوی زیادہ بیٹھ گئے حضرت عثمان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک باوی درمیان سے کھڑا ہوتا ہے کہنے لگا امیر المیمین خطبہ بند کر دے ہم تمہاری تقریب سننے کے لئے تیار دیں حضرت عثمان خطبہ بند کر دو تیسرا خطبہ ہوا تیسرا خطبہ ہوا پانچنا بلاخر وہ چالیس آبزی کھڑے ہو گئے اور کہا امیر المیمین خطبہ بند کر دے حضرت عثمان نے یہ خطبہ بند نہ کیا تو وہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے باہر سے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر عثمان خطبہ بند کر دے اے تو قرآن ساری رات میں تلاوت کرنے والا قرآن کا لکھنے والا اور دشمن کا بھی گالیاں نہ درنے والا پتھر مارے اور پتھر جب لگے چہرہ سخمی ہوا چہرے سے لہو بہا عثمان غنی بہش ہو کر زمین پر گر گئے وہ عثمان مبارک جو ان کے ہاتھوں میں تھا ان ظالموں نے جسون لیا تھا اس عثمان کو تیور کر باہر ٹھینک دیا ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا تو یہ جو عثمان ہے یہ عثمان کا نہیں ہے یہ عثمان آمنہ کے درے یقین کا ہے کہ تغمبر بھی اسی عثمان پر آسرا کر کے خطبہ بیا کرتے گا حضرت عمر کے ہاتھوں میں ابو بکر کے ہاتھوں میں یہی عثمان مبارک تھا تو میرے دوستو حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ میں ہو مدینہ منورہ میں بہوش مسجد نبی میں پڑھے صحابہ کرام میں حضرت عثمان کو کھایا تو کھا کر گھر میں عثمان کی نماز سے پہلے ان کو ہوش آیا حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ میں ہوکو عثمان سے پہلے ہوش آیا حضرت علی المرتضادہ موجود تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عثمان غلی کو ہوش آیا امیر المومنین کو تو میں نے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے امیر المومنین نے میری بات نہیں سنی ہوش آتے ہی کہا اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے میں نے کہا امیر المومنین سوڑے مدینہ کے لئے تمہارے بائے میں پریشان ہے آپ اہل مدینہ کا پوچھتے ہیں آئے عثمان غلی نے فرمایا علی تجھے پتہ نہیں میری بات کو چھوڑو مجھے مدینہ کا بتاؤ یہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ ہے قیامت کے دن اس مدینہ کے لارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تھوڑی دیر گزری ایک آدمی نے مدینہ کی جنی میں اعلان کیا کہ خبردار عثمان غلی آج کے داد مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ عثمان غلی مسجد نبی میں جماعت نہیں کرا سکتے ایک آدمی نے اعلان کیا خبردار عثمان غلی آج کے بعد اپنے گھر سے بھی داہر نہیں لکھل سکتے عثمان اپنے گھر میں موجود تھے حضرت علی المرتضی نے آتر چند صحابہ کی موجودگی میں فرمایا اے امیر المبین ہمیں حکم دو ہمیں دادیوں کا سر کچل دے ساڑھے چار سو آدمی اور بھی آسکا تھا عثمان غلی کے گھر کا بھیراؤ کر چکے تھے حضرت علی نے فرمایا ہمیں حکم دے ہم ان کا سر کچل دے حضرت عثمان نے فرمایا اے علی اگر تب میرے ساتھ محبت ہے خاموس ہو کر گھر میں بیس جا اگر تب ان سے لرائی کرے گا مدینے کی کلیوں میں خون مسلموں میں کب ہوگا قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو اپنے مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا اگر مصطفیٰ نے پوچھا یہ کامسا خلیفہ ہے کہ جس کے دور میں مدینے کی گلیوں میں لاکھیں کی میں جواب نہیں دے سکتا مجھے زبا ہونے بھی مجھے کٹ جانے بھی مجھے تکرہ جانے بھی لیکن میں اس مام زبا ہوتر بھی مصطفیٰ کے مدینے کی حرمت کو توڑ نہیں سکتا محاصرہ جائی ہے حضرت المغیرہ بن سیدہ تشریف لائے فرمایا امیر المؤمنین تین صورتیں ہیں مقام کے پچھلی جانب سے ہم آپ کو نکال لیتے آپ ملک کے سام میں امیرِ مہمیہ کے پاس سلے جائیں عمد سے رہیں گے انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا فرمایا آپ ہیڈ کرنے کے لیے مکے تشریف لے جائیں ہم آپ کو پہچا دیتے ہیں حضرت عثمان نے سوایا میں نہیں جا سکتا یہ مصیبت کی گھڑی ہے اس مصیبت کی گھڑی نہیں اس مان محمد کے مدینے کے محید ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم تیسی صورت ہے ہمیں حکم دے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں حضرت عثمان میں ستینوں صورتوں کو پھر تھکرابیا فرمایا تم تینوں میں سے کسی پر عمل نہیں کرسا چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں باغیوں کا محاصرہ جاری ہے باغیوں کا پڑھاؤ باغیوں کا جبر اور ظلم جاری ہے گھر کا پہرہ لگا ہوا ہے عثمان گھر میں مظلوم موجود پندرہ بیس دن گزر گئے حضرت علیو المرتضی رضی اللہ تعالی نے مقام کے بالا خانوں سے حضرت عثمان غلی سے سوال کیا امیر المؤمنین کتنے دن گزر گئے کوئی روٹی نہیں پہچا سکتا کوئی پہلی نہیں اندر پہچا سکتا کوئی دن پہچا سکتا پوچھا امیر المؤمنین بیس دن گزر گئے بھوک میں کیاس میں کیا ہوتا ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے علی بھوک لگتی ہے پیل پرتا ہے کیاس لگتی ہے نماز پرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پریشان ہے صحابہ گھروں میں پریشان ہے بیس دن کے بعد حضرت علی کو حضرت عثمان نے بھوک لیا کہ میرے بھی ایک کفتانی دے جو حضرت علی پانی کا مشکیدہ نے کر آ رہے ہیں باویوں نے پیر مارے پانی زمین پر رہ گیا دیکھو آج عثمان غلی پیاسا ہے اور ساتھی علی بنہ ہو اور قربلاتے میدان میں حسین پیاسا تھا اور ساتھی عباس بنتا تھا ساتھی یہ بھی آلہ ہے ساتھی وہ بھی آلہ ہے حضرت علی بن مکان کے درازے پہ پہنچے پانی نمی کا مشکیدہ نے تو اپنے ساتھ سے قدری اتار کر حضرت علی نے دیوار سے اوپے سے حضرت عثمان کے پاس پہنچائی حضرت عثمان کی جھلی میں کھیکی اور عرب میں یہ رواح تھا کہ جب تو آدمی سر سے قدری یا قدری اتار کر کسی کی جھلی میں ڈال لیتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے جان تیرے لیے حاضر ہے میرا مان تیرے لیے حاضر ہے حضرت علی نے فرمایا میں پانی لائے تھا لیکن آئے عثمان میں تیرے دروازے پہ اپنی تیرے اپنی قدری کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں تیرے ولی میں ڈالتا ہوں میں مجمور ہوں تم لڑائی کا حکم نہیں دیتے میں علی تجھے پانی چیسے پکھتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میں ترشان ہو کر دھر چلے گے تیس دن گھر گے سیٹی دن گھر گے جب سیٹی دن گھر گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں دھوٹ ہے پیاس ہے گھر میں ایک دیوی ہے نائلہ کھایا پانی تھوڑا تھا ان کے پاس موجود رہتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں مقام کی چھتے کھڑے ہو گئے اور چھتے کھڑے ہو کر فرمایا او باغیو تم مجھے تہچانتے ہو باغیو نے کہا ہاں تہچانتے ہیں فرمایا کیا میں اس نام نہیں ہوں جس کے تغمبر میں یکے بات دیگرے دو میٹیاں دی اور انہوں نے کہا ہاں ہم تہچانتے ہیں فرمایا کیا میں وہ اس مان نہیں ہوں میں تم سے کوئی دھید تو نہیں مانتا میں وہ اس مان ہوں جس نے دیرے رومہ کا کوا خرید کر وقت کیا تھا رومہ کا کوا نیتے پانی کا آج تم مجھے اسی اپنے خریدے ہوئے کواے سے دے پانی گھوٹ پینے کی جازت نہیں دیتے میں تم دھید تو نہیں مانتا میرے خریدے ہوئے کواے سے کوئی دو گھوٹ پانی کے پینے میں کیا میں وہ اس مان نہیں ہوں جس نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر دی تھی اور انہوں نے کہا جی آپ وہی ہیں فرمایا اگر میں وہی عثمان ہوں تو پھر آج تم مجھے اسی جگہ پر اسی مسجد نبی میں جنوری خریدی ہی جگہ پر بنی ہے تم وہاں مجھے دو دفل کل نہیں کی یادت نہیں دیتے اور انہوں نے کہا عثمان تیری باتیں ساری ٹھیک ہیں میں تم تجھے خلافت چھوڑنی پڑے دی جب تک خلافت نہیں سوڑے گا ہم تو یہ دن کوئی بات سننے کے لئے پہ یاد نہیں آئے وہ نبیلے کا مظلوم ہے تو انہوں نے تین دن کے پیاسے اس میں ان کو یاد رکھا کربلا کے میمان میں تو انہوں نے چالی دن کے پیاسے اور بھوکے اس نبیلے کے مظلوم کو نہیں یاد رکھا 82 سال کا بورہ ہے اور 82 سال کی عمر میں بھی کوئی اس لائک ہوتا ہے اس سے پہنی بن کیا جائے اس سے روٹی بن کی جائے اس سے گانیاں دی جائے وہ بے قصور ہے حضرت حسین کہ اپنے مقابلہ ہوا یہ مقابلے والا نہیں تھا آئے حضرت عثمان پر عثمان ہو کر وقام کی شب سے نیچی آگئے قرآن کی ثلاوت میں مظلوم ہو حضرت علی آئے انہوں نے اپنے بیت حسن حسین سے کہا بیتا جاؤ اپنے چکا عثمان کے دروازے کے تہرے دار بن جاؤ مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے پیسہ کو دسمن شریف کر دیں گے حضرت حسن اور حسین اور حضرت محمد ابن علی طلحہ حضرت طلحہ سے بیتے آئے اور حضرت عثمان کے دروازے کے چوکی دار بن مجھے بتاؤ کہ حسین چوکی دار کیوں بنے حسن چوکی دار کیوں بنے عثمان کی اس یونیورسٹی میں بیکل ہونے کے لیے حسین آیا حسن آیا آپ بھی کہیں گے کہ یہ چوکی داری تہرہ تھا میں کہتا ہوں صرف تہرہ نہیں تھا اصل میں حسین اپنے چچا اس میں ان کے دروازے پہ آ کر یہ سبق سیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سا رکھ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی میں بھر موجود ہے دروازے پہ حسن اور حسین چوکی دارے تہرے دارے ان چوکی داروں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتا لیکن عثمان کی طرف سے لڑائی کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے چالیس دن پورے ہو گئے چالیس دن حضرت نائلہ فرماتی ہے تحجت کا وقت ہے حضرت عثمان امیر امیر اتھے اور اُس کر فورا مجھے بلایا اور بلا کر کہا نائلہ موری شہادت کا وقت قروب آ گیا فرمایا مجھے خواب میں ابھی حضور علیہ السلام کی زیارت تھی ہے حضور نے فرمایا عثمان تیرے چالیس دن کا روزہ پورا ہو گیا ہے حضرت کوفر پہ ہم ابتالی کے لئے موجود ہیں کرد بطہر تک تو ہمارے پاس پہنچ گئے حضرت نائلہ کی چیزیں مکن گئی فرمایا امیر الامین یہ دشمن تمہیں شہید نہیں کر سکتے فرمایا نائلہ میرے شہادت کا وقت قریب ہو مجھے میرے لئے پاجامہ لے آؤ حضرت عثمان کے لئے پاجامہ لائے گیا اور حضرت عثمان غلی نماز کر کر کے یمم کر کے نماز کر کے پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے روضے کی نیت کی ہوئی ہے جنہ کا دن ہے مدینہ منورہ کا عالم ہے بطہر کے دس مدی کا وقت ہے ایک آدمی مقام کی چھت کے پیچھے سے دیوار پھلاک کر اندر داخل ہوتا ہے اور آخر عثمان غلی کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ مدینہ کا مظلوم ہے میرے دوستوں جب مدینہ کی ارمت کراتی لکھنے کے لئے لڑائی کی اجازت نہیں دیتا ہے آج وہ آدمی ایک لہے کی لٹھ لے کر عثمان کے ساتھ میں آکر کھڑا ہے اور کہنے لگا عثمان خلافت ہو جو فرمایا میں تغنبر کے حکم کی خلافتی نہیں کرسکتا حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی کمیز بینائے گا وہ تقمیز تجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے میں وہ تقمیز نہیں اتار سکتا یہ خلافت کی کمیز ہے یہ نبی کا حکم ہے میرے دوستوں اس مردود ظالم نے عثمانِ غریب کی جاری کو پکڑا اور پکڑ کر عثمان کے سر اقدس کے لوحے کی ایک لٹھ پاری اور خون کے سوارے سر اقدس سے جاری ہو گئے چہرہ رنگیل ہو گیا خون گرا قرآن پاک کے صحاب کو رنگیل کر دی آپ نے یہ سنو ہے کہ جو صحیح جس جگہ کے صحیح ہوتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ اس کی صحادت کی گواہی دے گی میرے دوستوں بدر کے صحیح دو کی گواہی بدر کا میدان دے گا عثمان کے شہیدوں کی گواہی عثمان کا میدان دے گا لیکن عثمان ہم تیری عظمتوں پر قرمان جائیں کہ جب تیری شہادت کی گواہی کی بائی آئے گی تو اللہ کا قرآن میدان میں آئے گا ساری رہاں قرآن پڑتا ہے دن کو قرآن پڑتا ہے عثمان کو قرآن سے بری محبت ہے اور قرآن اور عثمان میں آج شفر کرتا ہوں اہل سنت کے لئے کہ اہل سنت کے سینے میں قرآن بھی ہے عثمان بھی ہے اور جس کے سینے میں عثمان نہ ہو اس کے سینے میں قرآن نہیں آسکتا آپ سیہا کے دیکھیں وہ حافظ کیونی ہوتے اس لئے کہ ان کے سینے میں عثمان نہیں ہے اور جس کے سینے میں عثمان نہ ہو اس کے سینے میں قرآن نہیں آسکتا اور قرآن اور عثمان کو بڑا گہرا تعلق ہے قرآن بھی اہل سنت کے پاس ہے اور عثمان بھی اہل سنت کے پاس حضرت عثمان غنی کا چہرہ خون سے رنگین ہے ایک آدمی اور آیا حضرت انائلہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت انائلہ چھڑانے کے لیے آئی اس ظالم نے خنجر مارا حضرت انائلہ کی انگلیوں کٹ کر زمین پر گر پڑی آئے عثمان غنی نے دیکھا اور فرمایا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاہ توڑ دے اس کو دو دکھ میں ڈال دے اس میں نئے حرم پہ ہاتھ والا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اس نے عثمان غنی کے ہاتھوں سے حضرت عثمان کو گھسیتا نیچے گرا دیا ایک خنجر سینے میں دوست کیا عثمان غنی شہید ہو گئے خون بہنے لگا اس مردوگ نے اس مدینہ کے مظلوم کو مکام کے اندر سے سنیس کھینس کر باہر سہن میں کورا کرکت پہ لازک رکھ دی آئے حضرت انائلہ فرماتی ہے میرے ہاتھ زخنی تھے میں روتی ہی آئی دیکھ جارہ بجے کا وقت ہے میں اپنے مظلوم مدینہ کے مظلوم کے اس کے چہے کے پاس بیٹھ گئی جمعہ کا دن ہے حضرت انائلہ فرماتی ہے اس دن مکجد نبی سے عظام کی عباب نہیں آجی گھران مچا ہوا ہے آئے حضرت انائلہ کہتی ہے میرے دن میں خیال آیا کہ میں اس شہرے کو دھاپ دوں اس شہرے پہ کپڑا دال دوں کرمایا میں اندر کپڑا لینے کے لیے گئی ہوں میں کیا بیٹتی ہوں کہ وہ ظالم مکام کے اندر کی ہر چیز کو جنا کر چلے گئے ہیں کوئی کپڑا باتی نہ رہا تو میں نے سر سے بپٹا اتار کر اس مظلوم کے چہرے پہ ڈال دے شام تک کوئی آدمی نہیں آیا کہہرہ لگ گیا عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے عثمان کو کفر نہیں دے سکتے آئے تم نے آج تک دنیا میں ایسا مظلوم تو کوئی نہیں دیکھا ہوگا کوئی ظالم کسی کو قتل کر کے اور ناشو کو تو غیب نہیں کرتا اور ناشو کے اوپر کہہرہ تو کبھی لگایا نہیں سنا تھا کہ تم کفر نہیں کرنا سکتے تم دسل نہیں کر سکتے تو مظلوم ہے آئے کربرا کے مظلوم کو یاد کرتے ہو تم مظلوم کے اس مظلوم کے کیوں نہیں دیکھتے کہ جس سے بڑی عظمت والا دنیا میں کوئی ہے لوے دوستو حضرت عثمانہ غریر رضی اللہ تعالیٰ مظلومیت کی کوئی حد رکی ہے مظلومیت کی اتنی حد ہے کہ زبا کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد اس پر تہرہ لگا دیا کہ تم کفن نہیں پہنا سکتے تم دفن نہیں کر سکتے حضرت نائلہ کہتی ہے جمعہ کا دن تھا سارا گزر گیا کوئی نہیں آ سکا ساری رات میں اپنے مزینہ کے مظلوم کے اس شہر کی لاش پہ بیٹھی رہی صبح ہوئی دس بجے کا وقت آیا ہائے کوئی غم گسار نہیں آیا کوئی غم بتانے والا نہیں آیا کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے اس عورت کا باپ آتا ہے بیکھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرا صحاب گزر گیا تو کوئی بات نہیں بھائی آتا ہے دہن تیرا شہر فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم تیرے ساتھ تیرے ساتھ تیرے ساتھ تعاون کریں گے ہم تیری عزتوں کی لاج رکھیں گے لیکن آج نائلہ اتنی مظلوم ہے کہ مدینہ کی گلیوں سے کوئی اس کا باپ اور بھائی گھر نہیں آسکتا ہے جو اس مظلوم عورت کے سر اقدس پہ ہاتھ لکھیں حضرت نائلہ فرماتی ہے کہ دس جارہ بجے کا وقت ہوگا میں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے تھوڑی دیر گزری ہے اچانک میرا دروازہ کھلا میں نے کہا کوئی غم گسار آیا ہوگا کوئی غم بچانے والا آیا ہوگا کوئی دکھ اٹھانے والا آیا ہوگا نائلہ کہتی ہے کہ اچانک کی قادمی آیا بھاگا ہوا مظلوم کے سہرے کے قریب آیا عثمان غنی کے چہرے اکروں سے کپڑا ہٹا کر اس ظالم نے عثمان کے چہرے پہ زوردار تماشا مارا لاشوں پہ تماشے مارتے بھی کسی نے دیکھے تھے جو بھی جھنتے بے گورو کفن پیگنبر کا خلیفہ پڑا ہے آج کملی والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ جس کے بارے میں میں نے کہا تھا لوگوں جنت ہی دیکھنا ہو اس مظلوم اس عثمان کے چہرے کو دیکھو اور جس کے چہرے سے فرشتے ہیا کرتے ہیں آج جو بھی دھنتے گزر گئے مدینہ کی گلیوں میں اس کو کوئی کفن نہیں پہنا سکتا اس کو غسل نہیں دے سکتا حضرت نائلہ فرماتی ہو تو اس نے سماچہ مارا میری چیز نکل گئی شام کا وقت آیا کوئی نہ آسکا تیس رہ دن ہوا جب تین دن ہو گئے کوئی آدمی جنادہ اٹھانے نہیں آسکتا کوئی کفن نہیں پہنا سکتا آئے صحابہ گھروں میں رو رہے ہیں سبیت باڑیوں والے صحابہ کی بھارے نکل گئی ہیں مدینہ کا مظلوم ہے کہتے ہیں کہ درمہنیہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ جو حضور کی بیوی تھی آئے اس سے رہا نہ گیا وہ شیر کی بہن تھی وہ محضب نبی کی سیڑیوں پہ کھڑی ہو گئی اور سیڑیوں پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے اور ظالموں اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا تو میں محمد کی بیوی سر سے تو پچاہ اتار کر مدینہ کی جلیوں میں آ جاؤں گی اور میں پیغمبر کے دمات کا جنازہ اٹھاؤں گی کتنا مظلوم عثمان ہے میں نبی کے دمات کا جنازہ اٹھا کر آؤں گی عقاب ابن مالک کہتے ہیں کہ اگر اس دن بنوائی اجازت نہ دیتے تو مدینہ کی جلیوں میں آسمانوں سے چکتر برستے قیامت آتی جب نبی کی بیوی سر سے دپٹہ اٹھار کر آ جاتی ہائے کیا قیامت برپا تھی باہیوں نے کہا ام حبیبہ ایک شرط پہ جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے کہ چار آدمی جنازہ اٹھا سکتے ہیں رات کے وقت اٹھا سکتے ہیں ہائے مغرب کے بعد کفن دیا گیا عشاقی نماز کے بعد حضرت علی حضرت حسین حضرت طلح کے دیتے اور ایک اور صحابی ہیں عثمان کا جنازہ عشاقی وعد اٹھا کر مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ پڑھنے والا پیچھے خاتھ موجود نہیں جب وہ جنازہ آگے جانے لگا حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جنازہ کی آگے آگے جا رہی ہے جنازہ نکلا ہے جب وہ جنازہ مسجد نبوی کے قرید نبی کے روزے کے سامنے گیا کہ اب ابن مالک کہتے ہیں کہ بے ساختہ صبر کے بندن ٹوٹ گئے لوگوں کی چیخیں نکل گئی نبی کا روزہ سامنے تھا ایک آدمی نے کہا اے روزے والے پیغمبر اپنے روزے سے ذرا چہرہ نکال کر اس مظلوم کو تو دیکھ لے اس کے چہرے کو تو دیکھ لے اس کے لئے جبریل کا سلام آیا تھا آج اس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے ایسے ہٹتا ہے کہ کوئی جنازہ پڑنے والا نہیں کوئی قسم پہنانے والا نہیں آشف کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم سے نکلے کہ اب ابن مالک کہتا ہے جب پیغمبر کے روزے کے قریب جنازہ آیا سارے لوگ رہے ہیں جتنے بھی جنازہ اٹھائے ہوئے چاروں آدمی کی بھاڑے نکل گئی ہیں کہ اب اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ روز کا آپ تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے تو اسمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہتا کہ جس کی شہادت کی خبر سن کر سہاروں میں زلزل آیا جس کی شہادت کی خبر سن کر سمنگیوں کا پانی پھہر گیا جس کی شہادت کی خبر سن کر آسمانوں کے فرشتے بھی روئے تھے جس کی شہادت کی خبر سن کر مدینہ کی جلیوں میں کوہام مک گیا کتنا مظلوم ہے اسمان کتنا جنازہ جا رہا ہے تیرا جنازہ برد برد کے بازاروں سے گزرے پاکستان کی گلیوں سے گزرے لوگ پھول برساتے ہیں لیکن یہ اسمان کا جنازہ ہے جم مدینہ کی گلیوں سے گزرا باغیوں میں مکانوں کی فتر پہ کھڑے ہو کر فتر برسائے جنازے پہ فتر جنازہ جنت البقی سے باہر رکھا گیا خائے تو بلغائیوں نے کہا اسمان کو تم جنت البقی میں دفن نہیں کر سکتے اس کونے میں اسمانِ غنی کو دفن کیا گیا ایک طرف لیکن اللہ کی کتنی شان ہے آج جا کر دیکھو اسمانِ غنی کی قبر سے گنبدِ خضرہ نظر آ رہا ہے اور اسمانِ غنی کی قبر جنت البقی کے درمیان میں معلوم ہوتی ہے اسمانِ غنی کہا موجود ہے اسمانِ غنی حضرتِ حلیمہ صادیہ کے قدموں میں آج اس کی قبر معلوم ہوتی ہے قدموں میں پڑا ہے آئے اور دیتا تو ماہی کے قدموں میں جاتا ہے حلیمہ کے قدموں میں اسمان کی قبر ہے اور میرے دوستو کیا عجیب لوگ سے حضرتِ آئیسہ صدیقہ کی قبر بھی ان کے قریب بنی ہوئی ہے یہ اسمان کا ایدار تھا ابو موسیٰ اشاری کہتے ہیں ہائے ابو موسیٰ کہتے ہیں میں ملک کے سامنے گیا تو کیا دیکھا کہ ہمیرِ معاویہ کے سامنے ساتھ ہزار آدمی بیتا ہے سفید ان کی داریاں ہیں داروں قطار رو رہے ہیں ہمیرِ معاویہ کے ہاتھوں میں اسمانِ غنی کا خون علود کرتا ہے اور حضرتِ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں اور ہمیرِ معاویہ نے کہا اوہ شام کے لوگوں تم یہاں سو گے ہو اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح زبا کر دیا اس طرح گائے کو زبا کیا جاتا ہے ہائے انشیوخ نے کہا ہم نئی چین سے بیٹھیں گے ہم چار پائی پہ نہیں سویں گے ہم بالوں پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک عثمان کا بدلہ ممے چنانچہ دنیا نے دیکھا وہ نکلے چن چن کر قاتلانِ عثمان کو جروں سے نکالا جس کی وجہ سے جنگے سفین ہوئی جنگے جمل ہوئی یہی تو وجہ اس نے مجھے کہا ابو موسیٰ میرے قریب نہ ہو میں نے کہا یہ میرا نام کیسے جانتا ہے کہنے لگے میں قریب ہوا میں نے کہا تم میرے واقع ہو کہنے لگا ہاں میں تیرا واقع ہوں کہنے لگے تم کون ہو اس کی سارے جسم کے کپڑا ڈالا ہوا تھا ہائے جب میں نے اس سے نام پوچھا وہ رو پڑا کہنے لگا ابو موسیٰ میں وہ بدنصیب ہوں میرا نام عمر بن حمد ہے میں وہ بدنصیب ہوں جس نے عثمانِ غنی کی بیوی پہ خنجر مارا تھا اور عثمان نے فرمایا کہا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے اس کو دوزخ میں ڈال دے ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ توٹ چکے ہیں میرے پاؤں توٹ چکے ہیں اب صرف دوزخ میں جانا باقی رہ گیا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس نے عثمانِ غنی کو شہید کیا گیا اگر آسمان آسمان ٹھک جاتا زمین ٹھک جاتی تو جائز ہوتا حسن فرماتے ہیں کہ جس نے عثمانِ غنی کو شہید کیا گیا میں نے راست کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا حائے فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو حضور بڑے پریشان ہے آئے حسن جس کے روزے سے جنازہ گزرا تھا فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا نبی بڑے پریشان ہے اور عرشِ الٰہی کا پایا پکر کر حضور کھڑے ہیں فرمایا پھر میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق آئے اور حضور علیہ السلام کے کندے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کر ابو بکر کھڑے ہو گئے سوڑی دیر گزری عمرِ فاروق آئے وہ ابو بکر کے کندے پر ہاتھ رکھے کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرتِ حسن فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضرتِ عثمان آئے ان کے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس قوم سے پوچھو مجھے کس جرم میں زبا کیا ہے میرا کیا قصور تھا حضرتِ حسن فرماتے ہیں یہ خواب البدایہ بن نہائیہ میں موجود ہے حضرتِ حسن فرماتے ہیں کہ جب عثمانِ غنی نے یہ اپنا سر پیس کیا اسی وقت عرشِ الٰہی کانپنے لگا عرشِ الٰہی ہل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آسمانوں سے خون کی ایک ندی زمین کی طرف بہا دی گئی ایک فرمالہ زمین کی طرف بہا دیا گیا اور آب آجائی اب یہ خون جو مسلمان نے ایک مجلوم خلیفہ کا کیا ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے ایک مجلوم کو جبا کیا ہے اب مسلمان قیامت تک مسلمانوں کی گردنوں کو کارتا رہے گا اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا لیکن مسلمان کا خون اتنا پیارا تھا اللہ نے فرمایا مسلمان اب قیامت تک ایک دوسرے سے لڑتا رہے گا وہ خون آسمانوں سے زمین کی طرف بہا دی گیا خائے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کے تواف کے دوران ایک آدمی وہ بھی تواف میں موجود ہے ملتظم پہ جب میں دعا کرنے لگا تو اس نے وہ بھی دعا کرنے لگا انہوں نے لگا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا نہیں کہتا عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکل دیا میں نے کہا تو کہوں میں میں نے سجھے کئی دن ہو گئے دیکھا ہے تو روزی ہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا ہائے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک طرف لے گیا میں نے پوچھا تو کون ہے کہنے لگاو ہوں میں بدنصیب کا نانا بن بشر ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سر اقدس پر لوہے کی لٹ ماری تھی جس ہاتھ سے میں نے لٹ ماری تھی اے عبداللہ بن مبارک دیکھو یہ ہاتھ سوک کر لکڑی بن چکا ہے اور میں آج اتنا اتنیس سالوں سے اللہ سے دروار میں رو رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے معافی نہیں ملے گی عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کو دھکا دیا میں نے کہا جا کعبے سے نکل جا تیرے جیسے مردود کے لیے دنیا میں کوئی معافی نہیں ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ میں ملک شان سے واپس آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک جامعہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی ترپ رہا ہے میں قریب ہوا اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ میں جاران ہوا کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے لیکن میں قریب ہو کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا تو کون ہے لیکن مجھے کہنے لگا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ میرے قریب نہ ہو وہ میں نے پوچھا کیا بات ہے وہ رو کر کہنے لگا اے ابو موسیٰ مجھے جانتے نہیں کہنے لگے میں نے تو میں تجھے نہیں پہچانا تو ابو موسیٰ کہتے ہیں مجھے وہ رو کر کہنے لگا میں وہ بدنصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمانِ غنی کی حرمِ اقدس پر خنجر چلایا تھا اس حضرتِ نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی تھی تو عثمان نے فرمایا تھا اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے اس کے پاؤں توڑ دے اور اس کو جہنم میں ڈال دے اے ابو موسیٰ دیکھ میرے ہاتھ دونوں ٹوٹ چکے ہیں میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں اب طرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ عثمانِ غنی کی شہادت تھا صحابہ نے کہا آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا سمندر سہر جاتے تو حق ہوتا دریائیں دریاء پانی ابل دیتے تو حق ہوتا آگ بجھ جاتی ہمیشہ کے لیے تو حق ہوتا پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تو حق ہوتا عثمان کی شہادت تھے عثمان کے ظلم تھے عثمان کی مظلومیت تھے آج اس کی مظلومیت کا دن اٹھارہ ذلحج آتا ہے گزر جاتا ہے نہ ملہ کو تکلیف ہے نہ پیر کو تکلیف ہے نہ چودری کو تکلیف ہے نہ آپ کو تکلیف ہے نہ مجھے تکلیف ہے آئے وہ اتنا مظلومے چودہ سو سال سے جو رسول اللہ کے مدینے میں شہید ہوتا ہے مدین پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کی خبر نہ ریڈیو میں آئے نہ ٹیلی ویزن میں آئے نہ تیرے جلسوں میں آئے نہ تیری کتابوں میں آئے نہ تیرے افثانوں میں آئے نہ تیرے مدانین میں آئے توف ہے تیری بے حصی پر اللہ مجھے اور آپ کو عثمان غنیب کی مظلومی